دیکھئے پورے دیش میں ایک ہی محلہ مکملتی ہے اور آج ہم وومن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں محمتہ بینہ جی لیڈی آف سبسٹینس ہیں اور وہ کتنا سٹرگل کر کے یعنی سڑک سے آج یہاں پہنچی ہیں کتنے انہوں نے زخم کھائے ہیں کتنی چوٹ ملی ہے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ٹرائیڈ پیسٹڈ اور سکسسکو لیڈر ثابت کر دیا پورے دیش کو سماج کو ان کے اوپر گورو ہے ہم لوگ گرمانی پحسوس کرتے ہیں کہ اکیلی سنگل مکملتری مہیرہ اس قدر کر رہی ہیں اور اس طرح سر و دھر و سمبھاؤ کے ساتھ اپنے بنگول پریوار کو اپنے سماج کو یہاں کے لوگوں کو اور دیش کو کی دشہ کتنا اچھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں صحیح دشہ دے رہے ہیں ہم ان کی بہت سرانہ کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا ہے ہمارے کچھ بطروں کا اور خاص کر ہمارے بھاتے جنڈہ پارٹی کے دور وہ جو ہیں جب کوئی موقع ملتا ہے ایسا لگتا ہے بہت ڈسپیرٹ ہو گئے ہیں بہت فرسٹیٹڈ ہو گئے ہیں وہ ہر بار اٹیک کرتے ہیں اور ڈیاریٹ کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے بھلے یہ بہت جگہ نہ کرنا ہے لیکن سیدھے مکھ منتری پہ ہی عاروب لگاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوں خودنیت پہلے سندیش خالی سندیش خالی میں کس طرح سن نے مکھ منتری کا وہاں بھی کہا تھا اسطیفہ دو مکھ منتری کے اوپر کیسی کیسی باتیں کہیں اپمان کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہا کہ مکھ منتری کو شرم نہیں آتی ہے یہ بڑی شرمناک بات اور دیکھیں اس کا لوگوں نے کیسے جواب دیا اور خاص کر یہاں کا سکرٹری جنرل بہت بڑی آئی آئیکونک ڈیشنگ لیڈر ہے یہاں کا ابھیشیق بینر جی انہوں نے کیسے ان کو پردہ آفاش کیا ان کے ویڈیو کے ذریعے ان کا آپریشن کر کے ویڈیو آپریشن کے ذریعے کیسے ریکارڈنگ کر کے ساری باتیں سامنے جا دیں کہ کیسے ملی بھگت تھی یہاں کے سنٹر کے سنٹرل روننگ پارٹی اور یہاں کے بی جے پی کے کچھ دوستوں کی کارشتانی تھی یہ کارنامہ تھا اور یہ ایکسپوز ہوا لوگوں کو سمجھ میں آگیا